آپ سب ہی کو نوراتری کے پہلے دن کی بہت بہت ساری سب کامنا ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی رادے رادے تو پہلا دن ہے آج نوراتروں کا اور میں ابھی جل چڑھا رہی ہوں بھگوان سوردیو کو تو میری پوجہ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں نے آج ساڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ میرا ساڑی بلوگ ہی ہوگا کیونکہ آج میں ایسے پوجہ پارٹ کے دن ساڑی ضرور پہنتی ہوں تو یہاں پر میں اپنی تلسی ماں کی بھی پوجہ کر لوں گی کیونکہ دھوپ کافی تیج ہونے لگی ہے اور ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے تو ساتھ کری بھی بج رہے ہوں گے اور زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے لیکن دھوپ اتنی تیج ہے کہ مجھے لگا پہلے مجھے باہر کی پوجہ کر لینی چاہیے کل بھی میں نے پہلے باہر کی پوجہ کری تھی کل کا بھی بلوگ بنایا تھا لیکن گر بڑھ یہ ہوئی کہ وہ کچھ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے تو یہاں پہ یہ میرا ایک تلسی کوٹ ہے اور اسی پہ میں نے اپنی تلسی جی لگائی ہوئی ہے تو بہت اچھے سے اس میں فیری لیتے ہیں اگر ابھی بن جاتا ہے تو اسے میں تھوڑا سا خسکا کے رکھ لیتی ہوں ابھی تھوڑا سا کنارے پر ہے یہ تو ابھی فیری تو لگاتے نہیں بنے گا تو اسے میں تھوڑا سا گھیچ لیتی ہوں تھوڑا بیچ میں کر لیتی ہوں تو بس یہاں میری پوجہ سٹارٹ ہو گئی ہے ملتی ہے تو ڈیلی کی پوجہ بھی ایسے ہی جب ہم کرتے ہیں تو میں تو ویسے ڈیلی ہی کرتی ہوں میں نے اپنی دادی کو ایسے ہی پوجہ کرتے دیکھا ہے ہمیشہ اور کیونکہ ہم بچوں کی بھی ایسی یادت ہو گئی تھی میرا چچیرہ بھائی اور میں تو زیادہ تر ایسے دادی کے ساتھ زیادہ رہتے تھے اور ندی جاتے تھے نہانے تو بڑا مزہ آتا تھا اس ٹائم ایسے پوجہ وغیرہ کرنے میں رادی رادی دوستو تو نوراتری کا پہلا دن سٹارٹ ہو گیا ہے پسٹڑے ہے آج اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی بڑا پرنگ ہوا ہے میں رات میں نا سونیا سے بول کے سوئی تھی کہ سونیا مجھے مورننگ میں کال کرنا پانچ بجے تو میں اٹھ جاؤں گی سونیا نے مجھے کال کریا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو جب ساڑے مطلب ساڑے پانچ بجے تو مجھے ایسا لگا کہ ابھی تک سونیا نے مجھے کال نہیں کیا ہے کیا اٹھ نہیں ہے کیا ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے پھر تھوڑی دیر اور سوتی رہتی ہوں اور پھر میری نیند نا چھ بجے کھلی جب چھ بجے نیند کھلی اور میں نے جیسے اپنا موبائل دیکھا تو دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کال پڑا ہوا ہے اور موبائل میرا سائلنٹ میں ہے ترانت اس کو کال کری وہ جل جڑھا کے آ چکی تھی جو یہاں پہ ہم لوگ دیوی دیوالی وغیرہ جاتے ہیں وہاں پہ سارے لوگ جل چڑھانے جاتے ہیں نوراتری سے پہلے دن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جل چڑھا کے آگے مجھے کہتی ہے اب آپ چلی جاؤں میں نے کہا میں اب تیار نہیں ہوں اب میں اتتے بجے نہیں جا رہی ہوں تو ایسا آج میرے ساتھ بہت بڑا پرنگ ہو گیا مطلب رات میں ساڑھی نکال کے سب کچھ کر کے میں اور سو ہی تھی کہ سوی دن بلکل جلدی اٹھ کے اور جانا ہے اور آج میرے ساتھ ایسا ہو گیا اتنا دماغ کھرا ہوا پھر میں تھوڑا سا لیٹی ہو گئی پھر میں سارے دونوں باتھروم بغیرہ ساف کرے اس کے بعد نہ ہائی اور جسٹ میں نے ابھی تلسی جی کی پوجہ کر لی ہے میں اندر کی پوجہ کری بھگوان کی پوجہ کرنا ہے مجھے ابھی میں نے پہلے تلسی جی کی پوجہ کر لی ہے سوی دیو کو عرض دے دیا کیونکہ اتنی تیج والی دھوپ لگ رہی ہے آج مطلب اتنی تیج والی کی میں بتا نہیں سکتی مجھے اتنا پسینہ سا آگیا مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے تو بس مجھے اب بھگوان کی پوجہ کرنا ہے اس کے بعد مجھے جو نوراتری کی جو میں پوجہ کرنا ہے بیٹھ کی کی پوجہ اس کی پھر میں تیاریاں کروں گی تو پہلے میں بھگوان کی پوجہ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر باقی کی تیاریاں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں میرا مندر تو میں نے اپنے مندر کو تھوڑا سا چینج کر لیا ہے اور کل یہ سب کچھ ہوا کل میں نے جو دن بھر مطلب جو کل میں نے بلوگ بنایا تو یہ شام کو میرا مندر آیا تو مندر میں ہی آیا مطلب میں نے کچھ بنوایا اس میں چلی آپ لوگ کو دکھاتی ہوں پہلے تب آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا یہاں تک تو آپ لوگ نے دیکھے ہوئے ہیں اب دیکھئے یہ میں نے یہ ایسا ہی کورٹ بنوایا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ پہلے لگے ہوئے تھے پورے کانچ اور کانچ کے کارنہ میرا پورا سامان باہر رہتا تھا تو میں نے یہاں پہ اس طرح سے بنوا لی ہوں یہاں پہ میں نے اتنا سارا سامان رکھا ہوا ہے یہاں پہ سارے بھگوان کے بستر رکھوں گی ابھی مطلب رات میں ہی آیا نا تو جتنا جو کچھ مطلب رات میں قریب دس ساڑے دس بجے تک میں نے یہاں پورا یہ جمعایا ہے یہاں پہ کچھ زیادہ سامان رکھا اور باقی پورا میں اسے ارینج کروں گی اور اچھے سے یہاں پہ سارے میں نے تیل گھی وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھے رہی ہیں ایسے ساری چیزیں الگ الگ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں تو مجھے اس طرح سے بہت زیادہ ضرورت تھی بہت دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی اور فائنلی میں نے کہا کہ نوراترو میں یہ کروانے تو زیادہ اچھا رہے گا تو بس رات میں یہ بن کے آیا ہے مطلب قریب آٹھ آٹھ ساڑے آٹھ بجے آیا ہے اس کے بعد یہاں کے سارے کانچ نکالے گا ہے اور اس کے بعد پر یہ تو یہاں پہ میں کروں گی ابھی اس تھاپنا اپنی بیٹھکی کی جو نوراترو کی اس تھاپنا ہوتی وہ میں اس طرف کروں گی میں سوچ رہی ہوں اس لئے میں نے ادھر اس طرف کھالی رکھا ہے سارے بھگوان ابھی میں نے اس طرف سیٹ کر دی ہیں جب یہاں سے اٹھ جائے گا سب کچھ نوراترو کے بعد تو پورے بھگوان میں یہاں پہ اچھا سیٹ کروں گی ایسے ابھی میں نے اپنے مندر کو کیا ہوا ہے کیسا لگ رہا ہے ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے اور یہاں پہ مجھے اور کیا رکھنا چاہیے مندر میں کیونکہ جیسے جیسے مجھے جو بھی کوئی بتاتا ہے جو کچھ میں میں جو کچھ سنتی ہوں اسے حساب میں اپنی پوجا وغیرہ کرتی ہوں ایسے مجھے کچھ وسیز بہت زیادہ کچھ نہیں آتا لیکن ہاں اپنی دادی وغیرہ کو دیکھ دیکھ کے پاپا کو دیکھ کے ہی میں اپنی پوجا وغیرہ کرنا سکھوں تو یہ میری ڈیلی مورننگ کی پوجا رہتی ہے اور میں آپ کو ڈیلی ہی اپنے بلوگ میں کبھی نہیں بتاتی لیکن میرا جو بیٹا ہے چھوٹا والا اس کا کہنا ہوا وہ مجھے 8-10 دن سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ ممی آپ جیسے جو کچھ بھی کرتی ہونا آپ پورا کچھ دکھایا کرو آپ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتی ہو جیسے کہ آپ مورننگ میں جو پوجا کرتی ہو تو مجھے بھی ایسا لگا کہ ہاں مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے تو اسی لئے میں نے ابھی نا پچھلا بلوگ بھی میں نے جو کلکہ بنایا تھا وہ بھی میں نے ایسے ہی بنایا تھا اور آج کا بھی میں ایسے بنا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو میں اور بھی آگے آگے آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی اپنی پوجا پارٹ وغیرہ سب کچھ شیئر کروں گی تو پوجا پارٹ تو بہت ساری ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ میں اتنا شیئر نہیں کرتی مجھے لگتا تھا کہ کیا معلوم کچھ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں پسند آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے تو کئی بار بہت زیادہ نیگٹیف کمنٹ بھی آتے ہیں کہ اتنے زیادہ پوجا پارٹ والے مطلب کچھ لوگوں کے جہاں بلوگ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہوں ان لوگوں کے کمنٹ دیکھ کے کیا لوگوں کو کچھ پسند نہیں آرہا ہے اس طرح کا تو اس لئے میں اس طرح کے بلوگ ابھی نہیں بنا رہی تھی لیکن جب میرے بیٹے نے کہا تو مجھے لگا کہ مجھے بنانا چاہیے تو میں نے بیٹکی کی پوجا جمع لی ہے یہاں پہ اور وہ سب کچھ اپنوں کے ساتھ میں نے شیئر نہیں کیا ہے ہاں یدھی آپ لوگ بولنگے تو ضرور دکھاؤں گی تو یہاں پر ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں پوجا تو ہمارے یہاں نہ مطلب کوئی دیوالہ نہیں ہے دیوی نہیں ہے ایسے ہمارے میرے مائکے میں تو دیوی بیٹ ہے ہمارے گھر میں تو ہمارے گھر میں ہمارے چاچا وغیرہ کا پورا پریوار آتا ہے پاپا کے جو چاچا ہیں ان کا بھی پریوار ہمارے آتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں جب ہمارے بیٹ کی اور اسٹمی کی پوجا ہوتی ہے قریب 25-30 لوگ تو ہوئی جاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے ایسے اتنے سارے لوگ کے ساتھ بھی پوجا کرنے میں تو لیکن ہمارے یہاں ہم چار ہی لوگ ہیں میرے ساساسور نہیں ہے اب تو اس لئے ہم صرف چار لوگ ہیں تو ہم ہی لوگ یہ پوجا کرتے ہیں اور ایسے کوئی دیوی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب دیوی نہیں ہے تو نہیں تو وہاں پھر کٹوم پریوار کے کافی سارے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں جہاں دیوی وغیرہ ہوتی ہیں تو ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ نے پوجا وغیرہ کی بچوں نے پوجا کی اور ہم لوگ کر رہے ہیں آرتی تو یہاں پہ نویہ تھی تو نویہ کو میں نے تھوڑا موبائل دے دیا تھا کہ نویہ تھوڑا ویڈیو وغیرہ بنا لے گی اور نویہ دن بھر میرے ساتھی رہتی ہے یا مسکان مطلب وہ آجو بھر جو ہمارے گھر ہے تو دن بھر آنا جانا لگا رہتا ہے تو میں اسے آواز دیکھے بولا لیتی ہوں وہ آ بھی جاتی ہے اور کافی سارے میری ویڈیوز میں مدد بھی کرتی ہے جب اچل نہیں ہوتا یا سرجن نہیں ہوتا ہے تو نویہ میرے ساتھ اس طرح سے ویڈیو بنوا لیتی ہے تو وہ کافی میری ہیلپ کرتی ہے تو کل کا بلوگ آپ لوگ ضرور دیکھے گا کل ہم لوگ جائیں گے دیوالہ جل چڑھانے کے لیے جو ماتہ دیوالے ہوتے ہیں وہاں پر تو کل کا بھی میں مورننگ کا بلوگ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج تو جو پرنگ ہوا ہے میرے ساتھ وہ تو اب کیا بتاؤں میں لیکن کل کا میں ضرور پورا ویڈیو شیئر کروں گی اور بھی جو کچھ ہوتا ہے تو بس ہماری پوجہ ہو رہی ہے پوجہ کے بعد پھر مجھے بنانا ہے فلار وغیرہ اور کیا بناتی ہوں سوچ رہی ہوں میں نے کچھ بھی سوچ کے نہیں رکھا ہے صرف وہ میں نے جوتی سے کہا تھا کہ سابوددانوں کو فلا دینا تو اس نے مورننگ میں ہی سابوددانیں فول نے رکھ دیئے ہیں تو وہ اچھے خاصے فول گئے ہوں گے اور پوجہ ہماری سمپن ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہون تو ہمارے یہاں کنڈے وغیرہ سب مل جاتے ہیں بہت آرام سے یہاں پہ کنڈے وغیرہ کیونکہ ان کے سائیڈ میں جہاں بھی کام چلتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ لے کے آئی جاتے ہیں کنڈے وغیرہ تو ابھی راجس نے لائے تھا اور باٹی وغیرہ بھی بنتی رہتی ہے تو یہ کنڈے کی باٹی ہی بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے صرف کنڈے ہی کنڈے جلا ہے اور اتنے جلدی سے جل گئے وہ کیونکہ بلکل سکھے ہوئے ہیں اور بس اب خون کر کے اور ہم لوگ پھر جائیں گے نیچے اور پھر میں فلار کی بھی تیاری کروں گی اور ٹائم بھی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اور یہ ایسے نا نوراتری وغیرہ کی پوجہ کی پوری تیاری کرتے کرتے ہی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ تھاکور صاحب نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ میں سویری جلدی جاؤں گا پھر میں نے تھوڑا سا چلایا ہے کہ ہر بار کی پوجہ میں بس یہی حال رہتا کہ مجھے جلدی جانا ہے جلدی جانا ہے تو آج انہوں نے ایک بار بھی کچھ نہیں کہا کہ مجھے جلدی جانا ہے مطلب تم ٹھیک ہے تم لگاؤ جتنا ٹائم لگا رہی ہو اور ٹھیک ہے پوری پوجہ کر کے ہی آرام سے پوجہ کر کے ہی جائیں گے مطلب جلدی جلدی کی پوجہ میں پھر کچھ چیزیں ملتی ہیں کچھ چیزیں ہم لوگ کئی بار بھول بھی جاتے ہیں تو اس لیے میں نے بہت سانتی سے آج پوجہ کی ہے کل سے میں جو تیاریاں کر رہی ہوں کل سے سامان ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ساری چیزیں میں نے رکھتے گئی ہوں ایک ایک کر کے تو اس لیے بھی میری پوجہ آج کی بہت ہی مطلب اتنی زیادہ میں سنتوشت تھی آج کی پوجہ سے اور بلکل سامان بھی میرا مجھے کہیں ڈھونڈا نہیں پڑا کیونکہ میں نے کل پرسوں سے ہی سب کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور ساری چیزیں رکھ دی تھی ایسے کہ بس مجھے کل انہیں نکالنا ہے اور پوجہ میں جمانا ہے اور جو بھی کچھ چیزیں ہماری لگ رہی ہیں وہ سب کچھ میں نے پہلے ہی بلالیا تھا تو آج مارننگ سے بلکل سانتی سے سویرے سے اٹھ کے بھی ساری میری پوجہ پارٹ ایسے ہی ہوئی ہے اور یہ نو دن بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایسے جاتے ہیں تو ہندو میں تو ہم لوگ ساری اس طرح کی پوجہ کرتے ہی ہیں بڑی بڑی پوجہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ لوگ اور بھی زیادہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں میں تو بہت سمپل طریقے سے ہم آیا ہوتی کیونکہ میرے ہزبنڈ کو زیادہ کچھ ایسا پوجہ پارٹ کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے میرے سسر بھی ایسے ہی تھے بلکل پوجہ پارٹ کے معاملوں میں جو کچھ میری ساسوما بتاتی تھی وہ بس وہی کرتے تھے تو اس لئے انہوں نے بھی اتنا زیادہ کچھ نہیں کیا ہے تو مجھے جو کچھ سمجھ میں آتا بس میں وہی بتا دیتی ہوں تو میں نیچے آگئے ہم لوگ اور فلار میرا بن رہا ہے تو میں کھچڑی بنا رہی ہوں کیونکہ تھاکور ساپ کو زیادہ کچھ نہیں کھانا ہے تو میں نے ایسا زیادہ کچھ نہیں بنا رہی ہوں یہ دونوں بیٹھے ہوئے میں اپنی ریل بنا دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ میرے چپس بن رہے ہیں ساتھی مجھے سابود دانا کی کچڑی بنانا ہے رائتہ بنانا ہے اور گانے وانے بھی ہم لوگ گا رہے ہیں بہت ساری ریل وغیرہ چل رہی ہے اس لئے میں نے آواز کو بند کر دیا ہے تو بہت سٹور ہو رہا تھا اور یہاں میں نے کاندے ہی رکھے ہیں کاندوں کو میں نے دھوکیر اور اس میں شکر ڈال کے رکھ دیا تھا تو یہ میٹھے کاندے میرے تو بس میٹھے میں میں نے یہی بنایا ہے میں نے شیوراتری میں اتنی ساری چیزیں بنائی تھی سنگھاڑے کا حلوہ بنایا تھا اور کسی نے بھی نہیں کھایا تھوڑا تھوڑا سا کھایا تھے کیونکہ بہت زیادہ بھی کچھ فلار ہو جاتا ہے تو کھانے کو نہیں دیکھتے ہیں سارے لوگ اس لئے میں نے سب کچھ میں نے زیادہ اور اتنی کھچڑی بھی ہو جاتی ہے کھچڑی یہ لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے بہت زیادہ کچھ چیزیں نہیں بنائی ہیں پھر شام کو بھی پھر یہ سہی فلار کرنا ہے تو اس لئے شام کو کچھ اور دیکھوں گے ابھی بس میں نے یہی چیزیں بنائی ہیں اور اسی میں سے تو بہت سارا کچھ میرا بچ جائے گا تو سراجن یہاں آیا ہے سراجن مجھے کچھ ریل وغیرہ دکھا رہا ہے تو ہم لوگ بس ایسے ہی ہنسی مجاک کرتے رہتے ہیں اس لئے بھی نا میں زیادہ اپنی وائز اوبر کر دیتی ہوں یہاں پہ آواز وغیرہ سب کچھ بند کر دیتی ہوں تو بس ایسا تھا میرا یہ آج کا دن اور آگے آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے فلار تیار ہو گیا ہے اور خاکر ساپ کو دیدوں خاکر ساپ کو جانا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ لیں گے اور دھگوان کو بھوگ لگ گیا ہے بس چندی سام کو دیکھ کے آتے ہو راج میں بڑے اچھے پلہ پلہ لگی ہوں بس چندی سام کو دیکھتے ہیں بس چندی سام کو دیکھتے ہیں ایسے پلہ لینا تو تھاپر ساپ کا فلار ہو چکا ہے اب میں کر رہی ہوں فلار اور آج کا بلوگ آپ لوگ کو کیسے لگا ضرور کمنٹ کریے گا فچ ٹائم چینل پہ تو سبسکرائب بھی کریے گا لائٹ کریے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنا پیار دیجئے تاکہ میں اسے تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو پلیس تھوڑا سا سپورٹ کریے تو یہ نکل رہی ہی ہمارے گھر کے سامنے سے ریلی اور رام کے یہاں پہ نارے لگ رہے تھے تو میں نے سبسکر سوڑی سی کلپ یہاں کی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں سوتے سوتے اٹھتی کائی کی آواز آرہی دیکھو تو تو جا کے دیکھ رہی ہوں تو میری کیا حالت ہو گئی آج مطلب سوڑی سے اٹھو پوڑا کے دن ایسے ہی ہو جاتا ہے مطلب جس دن ایسے بڑی کچھ پوڑا رہتی نا اس دن بس حالت ہماری کچھ ایسی ہی ہو جاتی ہے اور تھاکر ساپ کو جانا ہے ابھی سائیڈ تو وہ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے فلار بھی نہیں کیا زیادہ مطلب جو میں نے کاندے دیئے تھے بس انہوں نے وہی بس لیا کچھڑی وغیرہ کچھ نہیں کھائی کیونکہ وہ ویسے ہی ڈائیٹنگ پر ہے تو زیادہ کچھ کھا نہیں رہا ہے مطلب ایسی چیزیں جو زیادہ گریشت ہو جائیں تو میں نے رائتہ بنایا تھا تو انہوں نے رائتہ بھی نہیں لیا ہے چپس کھا لیا تھے انہوں نے دو چار اور وہ ایک کاندہ لیا ہے اور کچھ نہیں چائے کے لیے بھی منع کر دیا ہیں تو ان کے ساتھ بگر آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ جا رہا ہیں سائیڈ تو کہو تب تک نکل بھی گئے ہیں کیونکہ وہ لکھا پڑی کر رہے تھے آفیس میں اور پھر میں اوپر آ گئی کہ وہ بھئی الگ آنے والے تھے تو میں پھر نکل کے اوپر آ گئی ہوں اور ابھی وہ چلی بھی گئے ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں ہے اچل ہے نیچے سرجن ہے نیچے تو وہ لوگ چائے پانی ان کو دے دیں گے بس میں تھوڑی دیر کرتی ہوں آرام اس کے بعد اٹھوں گی پھر جا کے دیکھتی ہوں اوپر کیا ہو رہا ہے دو یا ڈھائی گھنٹے تو میں آرام کر لی ہوں مطلب نیند ایسی تو مجھے بہت زوروں کی نہیں آتی ہے مطلب جھپکی سی لگتی ہے تھوڑی دیر کیلئے اور اس کے بعد پھر میں لیتی رہتی ہوں تھوڑی دیر پہلے بھی جھپکی تھوڑی دیر کیا آتی ہے تو نا کیا ہوا یہ ایسی وغیرہ آن کر کے اور پورا دروازہ بند کر کے لیتو تو وہ اچھی ٹھنڈی سے ہوا لگتی تو آج مجھے ایسا لگا کہ تھوڑی جھپکی مجھے زیادہ لمبی آگئی ہے تو جس میں اٹھ ہوں اور ابھی میں نے ڈریز بھی چینج نہیں کری ہے کیونکہ مجھے ابھی نا پھر تن آنا ہے شام کو اور نوراترو میں تو ویسے ہی میں مطلب ڈیلی نہاتی ہوں بھلے ایسے تو نہیں نہاتی ڈیلی اور نوراترو میں مگر میں ڈیلی نہاتی ہوں اور گرمیوں میں ایسے ہی شام کو کہیں فنکشن ہے شادی میں جانا ہے تو ابھی نہانا میرا ہوئی جاتا ہے تو ابھی نہاؤں گی سلیپ ساڑی چیز نہیں کری اور سب سے پہلے تو ابھی جا کے میں کچن وغیرہ تھوڑا کلین کروں جھاڑو وارو لگا دوں اور کیونکہ اتنا زیادہ چلنا پھر نہ ہو گیا ہے سب کا تو بہت زیادہ گندہ ہو گیا ہوگا تو ابھی تو دیکھیں نہیں ہو جا کیونکہ فلار کر کے اور میں نے سارا کچھ سافہ پچن کر کے اور آئی تھی مگر ابھی جا کے دیکھوں گی تو پھر ویسا ہی ملے گا بس اسے سافہ کر دوں اس کے بعد نہاتی ہوں فشام کی پوجہ آٹی وغیرہ تو کل کل بلوگ کل کا بلوگ دیکھیں گا کل بھی میں بلوگ بناوں گی تو ضرور اس پہ بنے رہیے گا اور یہ بلوگ کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا تو ملیتی ہوں آپ سے بدا ملتی ہوں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لی بائی بائی and take care